موسیقی آپ ستے ہیں سی تین ٹیلیویشن آف پاکستان کچھ دنیشنز سو آئیں آج جو ہمارا مضمون ہے وہ خدا کی قوت اور حضوری ہے کیا مضمون ہے جی خدا کی قوت اور حضوری میسہ نکالیے زبور کانوے نائنٹی ون سام ہے اور اس کی پہلی آئے لیکن جو حق تعلیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا پھر چودویں اور پندرویں آئیں تھے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراس کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا آمین اس اکانوے زبور کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ایگریمنٹس ہیں جو وعدے ہیں تسلیہ ہیں وہ دعود ہمیں بتاتا ہے بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ سیاد کے پھندے اور محلق وبا سے وہ ہر طرح کی مسیبت سے ہمیں محفوظ کرے گا میری بات اب سن رہے ہیں اس زبور کے اندر کس کس کے پاس بائبل مقدس ہے میں چاہتا ہوں ہم اس زبور کے اوپر کھول کر آپ اپنے پاس غور کریں اس زبور کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تیسری آت میں لکھا کہ وہ مجھے پھندوں سے اور محلق وباوں سے چھڑاتا ہے آمین آمین میں نے اس لیے اس کو چوزن ورسز کو پڑھا ہے انتخاب کر کے آیات کا کیونکہ اس کانوے زبور کو موسٹلی ہم جانتے اور پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ یہ حفاظت اور پناہ کا زبور ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسیبت میں ہوں دکھ میں ہوں تکلیف میں ہوں مشکل میں ہوں کال میں ہوں وبا میں ہوں خدا ہمیں بچائے گا خدا ہمیں چھڑائے گا صرف یہ ہی نہیں ہے صرف اسی پر اٹینشن نہیں ہے ایک شرط بھی بتائی گئی ہے کہ خدا ہمیں کیوں چھڑائے گا خدا ہمیں کیوں سیف کرے گا اور وہ چودھویں آیت میں ہے کہ میں نے اسے دل لگایا ہے اور اس کے نام کو پہچانا ہے آمین دو وجہ میں نے اسے اور اس کے اس لیے وہ مجھے اپنے پروں میں اور اپنی مجودگی میں لپیٹھ لے گا آمین سو ہم بہت ساری نعمتوں کو ریسیف کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم تئیس زبور کو پڑھتے ہیں جیسے بہت سارے مختلف زبور ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا مند مجھے چھڑائے گا خدا مند میری فاظت کرے گا خدا مند میرے ساتھ ہے خدا مند عظیم ہے سو آن ہم بہت سارے چیزوں کو کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ خدا ہمیں پروٹیکشن کو پروائیڈ کر کے دے لیکن اس زبور میں ریزن دیا گیا ہے وجہ کیا ہے ہم اس وجہ کو اکثر اکات جو ہے اگنور کر دیتے ہیں لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو ایڈاپ کرنے دیں آپ میری بات کو انڈرسینڈ کر رہے ہیں یعنی وہ مجھے سیاد کے پھندے سے بچائے گا خدا مند مجھے محلق وبا سے چھڑائے گا خدا مند میرے آگیا گے چڑے گا خدا مند بیابان میں میرے لیے من برسائے گا خدا مند مہیا کرے گا خدا مند یہ کرے گا خدا مند وہ کرے گا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دعوت صرف ان باتوں کو نہیں کہہ رہا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے یہ کرے گا کیونکہ میں نے اپنا دل اس سے لگا لیا ہے اور میں نے اس کے نام کو پیچا یہ اس کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے ہم اپنے کام کو اگنور کر دیتے ہیں اور بالکل بیغانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح ہم آئیتے بولتے رہتے ہیں وہ چھڑائے گا وہ بچائے گا وہ لے جائے گا وہ یہ کر دے گا وہ وہ کر دے لیکن جس نے یہ کہا ہے اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن کیا ہے وہ کیوں اس کے لیے کرے گا وہ اس کے لیے کیوں کر رہا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہے اور اس کے نام کو پہچان لیا ہے سو یہاں پر دو چیزوں پر آج ہم نے غور کرنا ہے دل لگانے اور نام کو پہچاننے پر زبور نو اور اس کی دسوے میں لکھا ہے کہ جو اس کا نام جانیں گے وہ اس پر توقع کریں گے جو اس کا نام جانیں گے وہ اس پر کیا کریں گے توقع کریں گے سو نام جو ہے وہ بہت میٹر رکھتا ہے کیونکہ جہاں خدا کا نام ہے وہ وہاں پہ موجود ہے آمین جہاں پہ اس کا نام ہے وہ وہاں پہ موجود ہے پرانے دور کے اندر لوگ نام کو اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے کام کو ویلیو دیتے تھے اور کام کے وجہ سے وہ اپنے خداوں کا نام رکھتے تھے روٹی دینے والا آج بھی آپ نے دیکھے پہاڑی والا سرمے والا مختلف قسم سے لوگ جو ہے وہ نام دیتے ہیں اس طرح اسرائیلیوں کے اندر اور پرانے دور میں غیر قوموں میں بھی اس کے نام کو پہچانا نہیں جاتا تھا کام سے اسے بلایا جاتا تھا وہ جو مہیا کرتا ہے وہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ جو یہ نیکی کا کام کرتا ہے کام جس سبب سے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور فورس ہے اور نام دینا اس کے پیچھے کچھ اور فورس ہے سو ریمیمبر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے اس میں یہ کالٹی ہے وہاں پہ وہ خود آ کے موجود ہوتا ہے جس ریمائنڈ اٹ جس ریمائنڈ اٹ جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے وہ وہاں پہ آ کے خود موجود ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کا نام کم لیتے ہیں اس کا کام زیادہ سے زیادہ بتاتے اور زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں سپریڈنگ کرتے ہیں اس کے نام کی بجائے اس کے کاموں کے گیت گاتے رہتے ہیں اور اس کے نام کو اگنور کرتے ہیں اس سے پیشتر اس پر دیان دیکھئے اس سے پیشتر کہ موسی جاں کا لیڈ کرتا اسرائیل کے پاس جاتا اور اس سے پیشتر کہ خدا اسے اپنا نام بتاتا کہ میرا نام یہوہ ہے خدا نے اس کو اوپر جو ہے اپنے آپ کو ظہر کیا اپنی موجودگی کو ظہر کیا کہ وہ خدا موجود ہے جو کہ اس کے پاس آئے یہ ایمان لائے کہ وہ وہ پریزنس رکھتا ہے وہ موجود ہے اور اگرچہ موسی نے خدا کی پوری موجودگی کو نہیں دیکھا فلنس کو نہیں دیکھا لیکن اس کی موجودگی کے باعث جلال ظہر ہوا اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں خدا کی پوری موجودگی کو تو موسی دیکھ ہی نہیں پاس سکتا تھا برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے خدا کی موجودگی کے باعث پیدا ہونے والے جلال کو دیکھا اور جلال کے سبب سے اس کے چہرے اور اس کے اندر تبدیلی رونما ہوئی اور اس موجودگی کو ظاہر کرنے کے بعد خدا نے کا تجھے جانا ہے تو اس کے پاس موجودات نہیں تھے اس میں اس نے کہا میں کیا بتاؤں گا تو موسیٰ کو خدا نے کیا بتایا اپنا نام بتایا کیوں نام بتایا کیونکہ اس نے موجودگی اس کی دیکھی تھی جن لوگوں کے پاس خدا کی موجودگی نہیں جن زندگیوں میں انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا اور اس کے نام کو نہیں پہچانا وہ صرف اس کے کاموں سے جانتے ہیں غیر قومیں اس کے کاموں سے جانتے ہیں لیکن ہم اس کے نام اور اس کی موجودگی سے جانتے ہیں کیونکہ اس نے صرف ہمیں کام ہی نہیں دکھائے اس نے ہمیں کام ہی کر کر کے نہیں دکھائے بلکہ اس نے اپنا آپ جو ہے وہ ہم پر ظاہر کیا امین اپنی موجودگی ظاہر کیا سو پاور اور پریزنس میں فرق ہے قوت اور موجودگی میں فرق ہے مسہ اور جلال میں فرق ہے جیسے وعدے اور اہد میں فرق ہے مسہ جو ہے وہ اور لیول کا ہے اور جو جلال ہے وہ اس سے اگلے درجے کا حیصہ ہے سو مسہ ریلیٹیڈ ہے قوت سے ہمیں مسہ محسوس ہوتا ہے قوت محسوس ہوتی ہے زور محسوس ہوتا ہے لیکن جلال کو محسوس نہیں کیا جا سکتا دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جلال اسے دکھا ہے موسیٰ کو جلال دیکھا اس نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے اس نے خدا کی مجودگی کو دیکھا ہے مجودگی دیکھنی پڑتی ہے کچھ لوگ مجودگی کو بھی فیل کرتے ہوتے ہیں مجودگی فیل نہیں ہوتی مجودگی دیکھتی ہے اور جو چیز دیکھتی ہے وہ جلال پیدا کرتی ہے لیکن مسہ جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے it is different level there is no any doubt مسہ کے سباب سے جوبے ٹوٹتے ہیں بندن ٹوٹ جاتے ہیں مسہ ٹھہرتا بھی ہے لیکن مسہ جو ہے وہ ایک قوت کے ساتھ ریلیٹید ہے قوت کے ساتھ ریلیٹید ہے ریمیمبر یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جج ہو اور وہ اپنے گھر کی کسی پارٹی میں ہو کوئی سالگیرہ کی پارٹی ہو یا شادی کی پارٹی ہو تو وہ اس کے اندر موجود ہو تو وہ ہے تو جج وہ سائن کرتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے جج تو وہ فیصلہ مانا جاتا ہے لیکن جس پروگرام میں وہ ہے اس کی مجودگی ہے تو وہ مجود ہے لیکن اس کی طاقت اسی وقت ہے جب وہ اپنی قوت کے کلم سے کچھ لکھتا ہے اور اس کو مانا جاتا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم اس جج کی قوت استعمال کرنے کے واقعہ کو دیکھیں کہ چانک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں اور مار پیٹ شروع کر دیں تو ہم کے ہو جج صاحب کے ہونے کے باوجود یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ اپنی قوت کیوں نہیں استعمال کر یہ تو جج ہے اب ہم اس جج سے کیا طبقہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کیا استعمال کر ے قوت بلکل اسی طرح جیسے شگیر یسو کو کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو بلا اور وہ ان کو آگ سے جلا دیں گے تو مانگ آگ کو فرشتوں کو مانگ حفاظت کے لئے وہ اس کی قوت کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اسے استعمال کریں جیسے یسو اسی سلیپن ہے اور وہ ڈاکو کہہ رہا ہے کہ اگر قوت اور مجودگی فرق ہے پریزنس اور پاور فرق ہے فرق ہے یہ فرق ہے آج بہت سارے لوگ خدا کی مجودگی کے بغیر اس کی قوت کو مانگتے ہیں وہ مجود ہو یا نہ ہو وہ ہے یا نہیں ہے چرچ جو ہے وہ بلک بلک کر یہ دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے قوت دے مجھے قوت دے مجھے قوت دے مجھے قوت دے مجھے کام دے میں کروں remember قوت جو ہے وہ ہمیں ڈور بناتی ہے ہم جب قوت لیتے ہیں ہم کرتے قوت سے ہم چیزوں کو بانتے ہیں بدروں کو بانتے ہیں قوت مانگتے ہیں میریکلز ہوتے ہیں شفا ہوتی ہے موجزت ہوتے ہیں اسرائیل خدا کو اس کی قوت سے جانتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا اس نے وہ کام کیا ہے اور وہ بس یہی کہتے ہے ہمارا خدا بڑی قوت والا ہے ہمارا خدا بڑی قوت والا ہے وہ اس کو اس کی قوت مانگتے خدا میرے کاروبار میں قوت دے خدا میرے پیپر میں تو قوت دے خدا میرے رشتوں میں تو قوت دے خدا میرے جھگروں میں تو اپنا زور دے خدا میری شکست میں تو قوت دے قوت دے قوت دے قوت دے خدا کہتا ہے صرف میرے پاس قوت نہیں ہے کہ تمہیں بچائے رکھے میری موجودگی ہے جو تمہیں بدل سکتی ہے اور ہم اس موجودگی کے بارے میں توجہ نہیں دیتے ہم ہر وقت اسے آگے کہتے ہیں قوت دے خداوند قوت دے قوت دے پورے سال کے اندر جتنی ہم دعائیں کرتے ہیں 99 فیصد وہ خدا کی کرامات اور قوت پر مبنی ہوتی ہیں خداوند قوت دے خداوند یہ کر خداوند وہ کر ابھی موسیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی اسے قوت کا کوئی تجربہ نہیں ہوا اسے خدا کی موجودگی کا سب سے پہلے تجربہ ہوا it is different it is different it is different سکوت کا تجربہ فرق ہے موجودگی کا تجربہ فرق ہے جو عوام ہے اسے قوت کا تجربہ ہو رہے ہیں اسرائیل کو قوت کا تجربہ ہو رہے ہیں کیا ہے کہ وہ من برساتا ہے وہ چشموں کو کھول دیتا ہے وہ کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے وہ ان کی جوتوں کو اور ان کے کپڑوں کو پرانے نہیں ہونے دے رہا وہ قوت کو دیکھ رہے ہیں لیکن موسیٰ موجودگی دیکھ گیا ہے پھر آپ دیکھیں قوت کا سٹینڈرڈ کیا ہے اب آپ دیکھیں اس پہ غور کریں جن لوگوں نے قوت دیکھی ہے وہ بار بار عزماتے ہیں جو قوت دیکھتے ہیں وہ بار بار ٹیمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے اچھا تو ہمارا ادھر ہی تھا وہاں پہ کبریں مل لی تھی یہاں پر کیا ہے قوت والوں کی زندگی کا اتار چڑھاو فرق ہے وہ ہر وقت خدا کے لئے ایک question create کرتے ہیں خداوند ابھی تجھ میں قوت نہیں ہے کچھ لوگ خدا کی قوت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں every time ہون قوت نہیں جائیں ہون قوت ہے ہون زور ہے they feel it وہ اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ کہتے تھے کہ ہر وقت تو ہمیں کیا دکھاتا رہتا ہے کہ ہمارے آگے آگے ستون چلتا رہتا ہے ہمارے اوپر بادل ہیں what is this قوت والا خدا ہمیں بھوک لگے وہ ہمیں کھلا ہمارے مانگنے سے پہلے دینے شروع کر دے قوت والے کو بلاؤ قوت سو جس کے پاس قوت ہے اور جب قوت نہیں ہوتی وہ چلاتا ہے اس کی زندگی میں پیس بھی نہیں رہتا لیکن جس کے اندر یسو رہتا ہے اس کے اندر پیس رہتا ہے بہت مشکلات کے باوجود بھی وہ خموش رہتا ہے you understand me you understand me so ہمیں سے سمجھنا ہے کہ لوگوں کا رویہ فرق ہے موسیٰ نے لیڈر نے کس کو دیکھا ہے اس کی پریزنس کو جب آپ مسیحی زندگی کا آغاز یسو کو دیکھ کر کرتے ہیں تو مشکلات کے آگے آپ خموش رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک تسلی ہے آپ نے خدا کو دیکھا ہوا ہے listen اس سے سمجھئے اگر آپ اپنی روحانی زندگی کا آغاز خدا کو دیکھ کر کرتے ہیں تو آپ کی فاؤنڈیشن آپ کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے پھر کسی دن قوت آئے اور کس دن قوت نہ آئے آپ پھر بھی اس میں قائم رہتے ہیں کیونکہ آپ نے خدا کو دیکھا ہوا ہے آپ نے اسے پہچانا ہوا ہے پہچاننے کا کیا مطلب ہے جاننا جانا ہوا ہے اس کے نام سے اسے جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے وہ موجود ہے میری بات کو سمجھیے گا لیکن جتنے لوگوں نے چاہے وہ کتنی بھی پرستش کریں کتنی بھی غیر سبانے بولیں کتنے بھی بلند و بھالا چلے جائیں کتنے بھی اچھے لیول پہ چلے جائیں جب بھی ان پہ مشکل آئے گی تکلیف آئے گی وہ دھین کر کے گر جائیں گے وہ گریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو نہیں دیکھا لیکن جتنوں نے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ وہ گر جائیں گے انہوں نے نہیں دیکھا it's sadness so جتنوں نے نہیں دیکھا ان کی بنیاد کیا ان کی فانڈیشن ویک ہے کمزور ہے they don't depend on him وہ چلتے ہیں ان میں سٹیمنہ نہیں ہے ایک دھوڑنے کا ایک چلنے کا بڑھنے کا سٹیمنہ ہوتا ہے تو سٹیمنہ کونسی چیز پیدا کرتی ہے اس کی موجودگی ہمیں زور دیتی ہے ہم چلیں گے ہم پہنچیں گے ہم نے دیکھا ہے ہم بھول نہیں سکتے اور جو کوئی خدا کو دیکھ لیتا ہے وہ بیابان میں کڑوے پانی میں پیاس میں بھوک میں بھی اسے بھول نہیں سکتا اس نے خدا دیکھا ہے you understand me خدا دیکھا ہے خدا دیکھا ہے خدا دیکھا ہے اگر آپ نے خدا نہیں دیکھا اگر آپ کی زندگی نے اس کی پریزنس نہیں دیکھی you are weak اب میں اس جملے کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی قوت آپ کو زیادہ دیر تک مضبوط نہیں رکھ سکتی کیونکہ قوت ہے نا لیکن اس کی پریزنس اس کی موجودگی آپ کو زیادہ دیکھ تک محفوظ رکھ سکتی ہے do you understand me یہ کیسا فرق ہے کہ آپ مسا کا تیل لے جائیں تو وہ آپ کو شاید تھوڑی دیر آپ پر اثر کریں مشکل پھر آ جائے لیکن اگر آپ خدا کی موجودگی لے جائیں تو پھر مسا کے تیل کی ضرورت نہیں پڑے گی مسا کا تیل آپ کو نہیں لپیٹے گا بلکہ خدا کی موجودگی آپ کو اپنے اندر لپیٹ کے رکھیں سو ہمیں اس لیول سے بڑھنا ہے اور اس کی موجودگی کو لینا ایسے نہیں ہے اسی لیے جس لیول پہ ہم گاتے ہیں پرستش کرتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں آتے ہیں جتنی دوری پہ آکے ہم کھڑے ہوتے ہیں اتنی دوری سے وہ صرف ہمیں قوت دے سکتا ہے اگر موجودگی لینی ہے تو اس درجے سے ہمیں آگے جانا پڑے گا جس درجے پر جس مقام پر جس جگہ پر ہم آکے کھڑے ہوتے ہیں وہ پہاڑ کے نیچے ہے وہاں پہ تو صرف قوت ملتی ہے موسی کو اس کی موجودگی لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر جانا پڑا وہ دوسرے درجے میں گیا اور اس لیے بھی اس کی موجودگی کو لوگ لیتے نہیں کیونکہ وہ اس کی قوت سے بھی زیادہ بڑی طاقت ہے اس میں زنزلے ہیں گرجے ہیں آواز ہے آگ ہے اور لوگ اسے برداشت نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے نہیں یہ بہت زیادہ ہے ہمیں صرف قوت دے جس سے شفا ملتی ہے جس سے موجزات ہوتے ہیں یہ تو موسیٰ ہی فیس کر سکتا ہے اگر موسیٰ فیس کر سکتا ہے تو پھر آج کا موسیٰ بھی فیس کر سکتا ہے کیونکہ یسو نے وہ پردہ ہٹھا دیا ہے تاکہ آپ کے اندر بھی وہ گرجیں وہ آگ اور وہ بجلیاں خدا کرے آپ کی زندگی میں جو اس کے موجود ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اسا مکاشفہ میں لکھا ہے گرجیں بجلیاں آگ آواز وہ کہنے لگے ایک سو بیس کی جماعت کہ ہمارا کمرہ جو ہے وہ ہل گیا اور ایک بڑی آواز آئی ایوری بڑی وہ شیئٹ سو اگر آپ خدا کی دوری پر رہیں گے اس سے دور رہیں گے تو پھر صرف قوت کا مزہ چکتے رہیں گے صرف پاور تک پہنچیں گے اس کی اس کے فاؤنٹ تک نہیں پہنچیں گے جو اس کا کرییٹر ہے جس سے بہر رہی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے اب میں یہ جملہ کہنا قوت سے تجربے حاصل کیے ہیں آپ کی زندگی میں جتنی بھی گواہیاں ہیں خدا ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے آپ کی زندگی میں اگر کینسر ٹھیک ہوا ہے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے خدا اپنی قوت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے خدا اس سے زیادہ ہے خدا اس سے بڑھ ہے اور جب ہم اس کی مجودگی میں آتے ہیں تو پھر ہماری بیماریاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہم خود تبدیل ہو جاتے ہیں remember اس کی قوت اس کی waves ہیں اس کی لہرے ہیں جس کے چھونے سے صرف بیماریاں ختم ہوتی ہیں لیکن اس کی مجودگی سے بیماریاں نہیں زندگی تبدیل ہو جاتی ہے are you hearing me اس لئے خدا کی presence کو مانگ ہے اور خدا کی presence فرق ہے اس کو مانگنے کی requirements فرق ہے جب ہم جسم سے پرستش کرتے ہیں صرف ہمارا flesh جسم پرستش کرتا ہے تو صرف ہم قوت تک جاتے ہیں آوازیں جسم میں بھی آتی ہیں ہم ان کو بند کر کے جیسے ہم ٹیپ بند کر دیں تو ہم نے اپنے کان کے لیے سانی کی ہے اور ہم پرستش کر رہے ہیں لیکن ٹیپ بند ہونے بند ایک اور ٹیپ چل رہی ہے جو ہماری روح کے اندر ہے جو ہمارے ضمیر کے اندر ہے جو بول رہی ہے جو کچھ کہہ رہی ہے جب ہم اسے خموش کراتے ہیں تو تب ہماری پرستش اس لیول پر پہنچتی ہے جہاں پر خدا کی موشی نہیں ہے اندر شور ہے اندر آوازے ہے اندر پرابلم ہے تو پھر ہم اس لیول پر عبادت نہیں کر رہے ہیں ہم جسم کے لیول پر عبادت کر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں اور قوت جو ہے وہ کوڑی بھی لے رہے تھے خدا من یسو کی قوت کوڑی وں کو بھی پاک کر رہی تھی بٹ ریمیمبر کیا اس کی قوت کہ بائیس لوگوں نے نجات پالی لوگوں نے شفا تو پائی لیکن جنہوں نے اپنی زندگی آ کر اسے دی انہوں نے یسو کی مجودگی پائی سو جس فائن ڈیور سیل آپ نے آپ کی تلاش کریں کہ آپ کس جگہ پر کھڑے اس لیے اس نے کہ بتھی رہے اس وقت آخر کہیں گے ہم نے تیرے نام سے وہ تو قوت تھی اختیار تھا آئے ریا کار ہو میرے سامنے سے میں تمہیں کیونکہ موجودگی کا ثبوت یہ ہے وہ بدل دیتی ہے خدا وہی پہ موجود ہوتا ہے جس کی زندگی کو وہ بدل دیتا ہے آمین وہ بدل دیتا ہے اور اس کی موجودگی کو لینے کے لیے پرستش کا کرسچن لائف کا لیول بدل نہ پڑتا ہے پاک بن نہ پڑتا ہے پہرام اس کی موجودگی تک پہنچتے ہیں سو ریمیمبر مشکلات کے باوجود we must praise to god peace دکھ تکلیف و مشکلات rejection کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں اتمنان ہے peace ہے تو اتمنان اس بات کے ثبوت ہے خدا موجود ہے he is maybe fleshy طور پر وہ کئی نظر نہیں آرہا لیکن وہ موجود ہے you know what was the ayub wife says اس کی بیوی اس ہے ایوب کی کہ تو اس کے خلاف جائے negative wall خدا کے تو وہ کیا کہہ رہا ہے nothing اس کی زندگی میں peace ہے وہ کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن کام وہ ہی کر رہا ہے کیوں اس کی زندگی میں peace ہے because he knows کہ خدا موجود ہے i mean i mean must understand it so اس کی موجود گی سے جو دوری ہے جو gap ہے وہ نافرمانی کا ہے disobedience نے ہمیں اس سے دور رکھا ہوا ہے نافرمانی نے listen اس کو گھر سے سننے آدم آدم ہوا جب تک obedient ہیں listen وہ خدا کی موجود گی میں ہے اور خدا کی موجود گی ہمیں لپیٹ کے رکھتی ہے اس کو یہی تک سمجھے گا جہاں تک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو ہی انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے اپنے آپ کو کیا دیکھا نیکیٹ نیکیٹ نافرمانی ان کو نیکیٹ کر دی خدا کی لپیٹ سے باہر کر دی دی پھر ان کو اپنے آپ کو ڈھاپنا پڑھتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کی مجودگی میں آ کر بغیر کپڑوں کے بھی اپنے آپ کو لپٹا سمجھے اب میں اس کے روحانی باتیں کر رہوں روحانی میننکس کہ خدا کی مجودگی کے بغیر ہم دشمن کے نشانے پر ہیں لیکن خدا کی مجودگی حق تالہ کے پردہ میں رہنے کی بات ہے اس کے پروں میں چھپنے کی بات ہے آمین سو انڈسٹین ایٹ مسا اور مجودگی میں کیا فرق ہے یسو نے کیا کہا جہا دو یا تین کس نام سے کیا ہوں گے جمع ہوں گے میں ان کے کیوں کیونکہ وہ میرے نام سے جمع ہوں گے نام انہیں کب ملے جب انہیں یسو ملے تم اس کا نام یسو رکھ کیونکہ وہ موجود ہے موجود کا نام ہوتا صرف کام نہیں ہوتا جو کہ نہیں جانتے وہ کاموں سے اسے جانتے ہیں لیکن ہم اسے کاموں سے نہیں اس کے نام سے جانتے ہیں آمین اس لئے اس نے ہمیں کیا دیا ہے نام دیا ہے سو گو ان در لارڈ اس کی موجودگی سے بے خبر نہ ہو اور خواہش رکھیں اپنے اندر کے اس کی موجودگی کو ہم دیکھیں اس کی پریزنس میں جائیں اس کی پریزنس میں جائیں اس کی پریزنس کا تجربہ لیں سو یہ اس کی جو پریزنس ہے یہ گلوری ہے جلال ہے یہ بدلتا ہے یہ چینج کرتا ہے اگر آپ کی زندگی چینج نہیں ہوئی تو یقینی طور پر آپ نے صرف قوت کا تجربہ حاصل کیا لیکن اگر آپ کی زندگی بدلی ہے تو پھر وہ مجود ہے آپ نے مجودگی کا تجربہ حاصل کیا اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں آپ بدلے ہے یا نہیں بدلے اگر نہیں بدلے تو پھر آپ نے اس کی مجودگی نہیں دیکھی کیونکہ اس کی مجودگی بدلتی ہے چینج کرتی ہے اس کی مجودگی چینج کے بغیر نہیں رہتی چینج ہوں سو آئیں اس کی مجودگی کو لینے شروع کریں اور ابلیس پر غالب آئیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ سکولرز کہ قوت موجزت کرتی ہے اور اس کی مجودگی موجزت نہیں کرتی ایسا نہیں ہے اس کی مجودگی کو موجزت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی مجودگی میں کوئی بھی ایول چیز داخل ہی نہیں ہو سکتے سو اس کی مجودگی کو کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کی سٹیڈ اور کوئی چیز داخل ہو جائے وہ اسمان پر ٹھہر ہے اس کی مجودگی ہے وہاں پہ کوئی نپاکی نہیں کوئی بیماری نہیں اور جس زندگی میں اس کی مجودگی ہے وہاں پر بھی اسمان کا سما ہے کوئی تکلیف نہیں کیونکہ خدا مجود ہے امین اس لئے اس نے کہا کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اس نے آپ کو چرچ کا آپ کو ٹیمپل کا آپ کو رہنے کی جگہ کا ہے کیونکہ اس نے آپ کو مجود رہنے کی جگہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے درمیان اور آپ کے اندر آکے رہ سکے امین موسیقی آپ رہنے سیٹین تلیویشن پاکستان کچھ دیشنز